بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد ایم ایس اوز کمپیٹر اپلیکیشن کا آج تیسرا لیسن ہے آج ہم فائل کو رینیم کرنا سیکھیں گے کسی بھی فائل کو رینیم کرنے کے لیے آپ رین کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں رین کمانڈ کو سمجھنے سے پہلے رین اسٹینڈ فور رینیم ٹھیک ہے جی آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کمانڈ کو یوز کریں گے سب سے پہلے آپ دوسترنگ میں جائیں گے اور سی ایم ڈی کے بعد جس طرح آپ نورملی اٹلائز کرتے ہیں رین لکھنے کے بعد اس فائل کا پرانا نام لکھیں گے اور اس کے بعد سپیس نیو نیم تو بہت ہی سمپل سی ایک کمانڈ ہے میو نیم کرنے سے انٹر کریں گے تو اس کا نام چینج ہو جائے گا آئیے اب ہم اس کو کمانڈ پرنٹ پر جا کر دیکھتے ہیں سٹارٹ سی ایم ڈی آپ کو جانتے ہیں یہاں تک آپ سیکھ چکے کمانڈ پرنٹ میں انٹر کریں گے ناو آپ دیکھیں میں یہاں پر چو نام چینج کرنا چاہا رہا ہوں اس کے لئے پہلے میں ڈیریکٹری لوں گا ڈی آئی آر اب یہاں دیکھیں پی ایس آئی ٹی مجھے نظر آ رہا ہے پکچر کے نیچے ناو میں اس کا نام چینج کرنا چاہتا ہوں تو ر ای این رن اسپیس اس کا پرانا نام پی ایس آئی ٹی اسپیس نیو نیم کرانچی لکھ دیتے ہیں کر ر ای سی ای چائز انٹر کوئی ایرہ نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہو چکا ہے کمانڈ نے کام کر دیا اب اس کو چیک کرتے ہیں دی ای آئی آر یہ دیکھیں اب آپ کو یہاں پی ای سائی ٹی نظر نہیں آ رہا لیکن کرانچی نظر آ رہا ہے اب اس کرانچی کی فائل کو جانے کے پہلے سی ایل ایس کرانچی کی فائل میں جانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لئے کمانڈ ہے سی ڈی پیس کرانچی انٹر اب کرانچی میں اور کونسی فائل موجود ہے ڈی آئی آر دیکھیں اس میں سی آئی ٹی آپ کو نظر آ رہی ہے اب ہم سی آئی ٹی کا نام چینج کریں گے آر این سی آئی ٹی سپیس پی ایس آئی ٹی انٹر دیکھیں یہ آئی ٹی سی آئی ٹی کنورٹ ہو گیا پی ایس آئی ٹی میں ٹھیک ہے جی آج کا لیکچر یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے تھانکیو سو مچ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ